موسیقی اُس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں والحمدللہ آپ نے وقت دیا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ مکتب کے مدرسین سے مطالق ہے کی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں مکتب میں تو ان بچوں کو پڑھانے کے لیے درکار صلاحیتیں کتنی ہونی چاہیں دیکھئے مکتب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو صلاحیت مطلوب ہے کبھی کبھی وہ صلاحیت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے جو بڑے بچوں کو پڑھانے کے لیے مطلوب ہوتی ہے اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو جیسے بیماری کا مسئلہ لیں میڈیکل مسئلہ بچے جب بیمار ہوتے ہیں اور ایک بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے بڑا آدمی اگر بیمار ہے تو اس کا علاج نسبتاً آسان ہے اس سے آپ بہت ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں وہ بتانے کے قابل ہوتا ہے اس کی عقل پختہ ہوتی ہے آسان ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچے کے علاج کتنا مشکل ہوتا ہے وہ صحیح سے ترجمانی نہیں کر سکتا اس کو کیا تکلیف ہے کیا مسئلہ ہے بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ تجربے کی ضرورت پڑھتی ہے صلاحیت کی ضرورت پڑھتی ہے یہی معاملہ تعلیم کے بھی ہے آپ ایک بڑے طالبیلوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو آسان ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچے ہیں آپ کو ان کا مزاج سمجھنا ہے اور کس اسلوب سے بات رکھیں کہ وہ سمجھ جائیں گے بچوں کے میعار پر آپ کو پڑھانا ہے تو یہاں پہ تو اور بڑھ کر صلاحیت مطلوب ہونی چاہیے کہ کیسے ان کو پڑھانا بلکہ باقعدہ ان کی ٹریننگ ہونے چاہیے کہ بچوں کو کیسے پڑھائے جاتا ہے تو بہت زیادہ ان کو ٹرین ہونا چاہیے جو ان کو پڑھا رہے ہیں ایک اور پہلو ہے بچوں کی تعلیم کا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس پہلے مرحلے میں آپ جو کچھ سکھا دیں وہ آخری سانس تک ان کے ساتھ باقی رہے باقی رہتا بھی ہے یہ بہت اہم چیز ہے بعد میں اگر آپ کچھ سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ابھی آج سنا کل کو اٹھا کے پھینک دے لیکن اس ٹائم جو کچھ آپ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے بچہ کبھی اس کو نہ چھوڑے اس لئے پہلی ایٹ ہے پہلی بنیاد ہے بنیاد کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے بنیاد اگر مضبوط رہے گی تو آخری سانس تک بچہ مضبوط رہے گا اس لئے اس مرحلے کے جو تعلیمیں بہت مضبوط ہونی چاہیے اس مرحلے کے جو اسادیاں ہیں بہت باصلہیت ہونی چاہیے اور بہت ہی تجربے کار ہونا چاہیے اچھا ان بچوں کو پڑھانے کے لئے جو اسادزہ ہوں گے ان کی صفات کیا جسے صبر کیونکہ ظاہر ہے بچے ہیں کبھی مستی کریں گے شرارت کریں گے تو اس میں توڑا صبر بھی ہو اور شوق ہو ہمت ہو فکر ہو لگن ہو جی بلکل بچوں کو جو پڑھانے والے اسادزیاں ہوں تو ان کی صفات میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو بہت ہی باخلاق ہونا ہے اور دوسرا ہے کہ بچوں کو پیار دینا ہے دار محبت سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے بچوں پر شفقت کرنی ہے اسی طرح سے ان کا علمی میار بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ باگدہ ٹرین ہوں اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ رحم ہاں رحم بہت ضرور ہے جو ہمارے بڑے شخص کی عزت نہ کرے اور لم یرحم صغیر نہ اور ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے ننے مننے تو ان پہ رحم کا جذبہ ہونا چاہیے آج بہت سارے اسادیاں جانوروں کی طرح سے مارتے ہیں ان کو بہت درت سے مارتے ہیں تو یہ اچھے وستات کی صفت نہیں ہے ان صفات سے اس کو پاک ہونا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مکتب میں کسی کو بھی رکھ لیا جاتا ہے ہمارے سماعت کا یہ مجاز بن گیا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں مکتب ہے کوئی بھی پڑھا دے گا حافظ بھی پڑھا دیں گے یا مولوی صاحب بھی پڑھا دیں گے تو ایسے رکھ لیتے ہیں معمولی تنخواہ پر اب ان کا پورا ٹینشن گھر پر پریبار کو چلانا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور آکر وہ زہر بچوں پر اوگلتے ہیں بھلکہ اس لئے میں کبھی کبھی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لئے معلومات کو رکھا جائے کیونکہ ان کے ہاں شفقت ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے وہ پیار محمد سے بچوں کو سمجھ کر وہ لے کے چلتی ہیں وہ پڑھاتی ہیں تو اس سلسلے میں کیا رہا ہے جہاں پر ایسا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے بہت چھوٹے بچے معلومات بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن اصل تجربہ ہے جذبہ ہے لیکن یہ قائد کل یعنی ہر چیزیں معلومات کے بس کی نہیں ہیں بچوں کی تعلیم میں بھی چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لئے مطلوبہ صلاحیتیں جو آپ نے ذکر کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میعاری تنخواہ کیونکہ جب اس سے وہ مطمئن ہوں گے تو وہ بچوں کو صحیح تعلیم لیں چار ہزار پانچ ہزار وہ خود پریشان ہیں یہاں بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں عدل و دماغ ان کا کہیں آؤ دے بے شک جو ہم نے بات کی ہے کہ بچوں کے جو اسادیاں ان کی صفات کیا ہونے چاہیے تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ان کی تنخواہ معقول ہونے چاہیے آپ کو کیا لگتی ہے مطلب مکتب کے جو اسادیاں سیلری کتنی ہونے چاہیے کم سے کم کم سے کم دیکھیں ہم ممبئی شہر کی بات کریں تو کم سے کم بیس پچیس کے بیچ میں ہونا چاہیے بیس پچیس بھی اگر آپ رکھتے ہیں چھوٹا پریوار بھی ہے تو کیسے لے کے چل پائے گا اسی لئے ہم کہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کیسے بول دینا جیسے ہم بولنا چاہیے تو ایک لاکھ بھی بول سکتے ہیں لوگ دے یا نہ دیں لیکن ہونا کتنا چاہیے پریکٹیکل نہیں ہے اصل میں ہم بولنے کو بول سکتے ہیں پچاس ہزار لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے پچاس ہزار کوئی دے گا نہیں اس لئے جب ہم جن کو شک صحیح یہ بچے قوم کے میعار ہیں یہ مستقبل ہیں اگر صحیح مانوں میں جو ان کی ضرورت کو سمجھے گا بنیاد کو سمجھے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پچاس ہزار دیں تو ابھی اس کے مستحق ہیں جیسے میں نے مثال دینا کہ جو بچوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر تو کیا وہ کم فیس لیتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے تو ایسے ہی جو بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہونے چاہیے لیکن یہ سماج اتنے جلدی دینے والا نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو دیں اتنا ممکن ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے ابھی ڈائریکٹ آپ کہیں گے ایک لاکھوں تیس تک ممکن شک دے سکتے ہیں بلکل بیس پچیس تیس کم سے کم اتنا تو دینا چاہیے لیکن یہ کہ دس ہزار بلکہ دس ہزار سے بھی کم تو یہ تو انتہائی گری ہوئی تنخواہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اتنی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو ذمہ داری نہیں سمالنی چاہیے ان کو مصطافی ہو جانا چاہیے ادارہ چھوڑ دینا چاہیے اور جو اچھے اساتذہ نہیں لاسکتے ہیں ان کو اچھے سیلری نہیں دے سکتے ہیں ان کو ادارہ بھی نہیں چلانا چاہیے ایک امانت ہے اللہ کے لئے اسم نے جو کہا ہے جو متفق علی روایت ہے کہ آیت المنافق سلاس یا بعض روایتوں میں چار کا ذکر ہے کہ یہ منافق کی نشانی اس میں کیا وَإِذَا تُعْمِنَ خَانَا صحیح امانت سوپی جائے تو خیانت کرے تو امانت یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں یعنی جو آپ کو کرنا چاہیے ہو آپ نہیں کر رہے تو کیوں بھئی امانت لیبیٹ ہے؟ یہ بچے بھی امانت ہیں شیخ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایڈمیشن ہوتا ہے پوشٹر نکالے جاتے ہیں پمفلیٹ تقسیم کی جاتے ہیں یہ بڑے بڑے وعدے ہیں آپ ہم کو بچے دیں ہم آپ کو مستقبل دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے بچے برباد ہو رہے ہیں کوئی تعلیم کا میار نہیں اور بنیادی وجہ ایک اچھی احساس دیں ان کے اچھی تنخواہ نہیں بس کم پر جو مل گیا رکھ لی بلکل آج کے دور میں جو اسلامی اسکول نام سے جو لوگ چلاتے ہیں اسلامی اسکول یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتے یہ بچوں کو نہ دین دے پاتے نہ دنیا دے پاتے صرف بیجنس ان کا تجارت ہے اس طرح ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے فکر کرنا چاہیے ان کو صحیح تعلیم دینے کی فکر کرنا چاہیے تو اچھے اسادیہ چنیں اچھا اسکول اچھا مدرسہ چنیں تاکہ بچمن میں جو کچھ سیکھ جائیں موت تک ان کے لئے فائدے من دیں شیخ ایک بار پھر میں یہ سوال کروں گا کہ مکتب کے جو مدرسین ان کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامجھیں دیکھیں ان کی تنخواہ میں تو کہوں گا اگر پچاس ہزار بھی دیں تو بھی اس کے مستحق ہے منتھلی پچاس ہزار جیسے بچوں کو جو علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ کوئی کم نہیں لیتے ہیں ان کو اچھی تنخواہ جانا چاہیے لیکن اگر اتنا نہیں دے سکتے تو بھی آپ دس مندرہ تو مت دیجی کم سے کم بیس پچیس تیس اتنا تو بڑھائی ہے تیس پہ انتیس آم طور پر بچے کیونکہ اخراجات بہت ہیں اور یہ چیز اسی ہے کہ ہر انسان محسوس کر رہا جان رہا ہے کیونکہ ہر ایک کو اخراجات سے گزرنا پڑ رہا ہے اور ایک بات یہ بھی بہت ساری ذمہ داران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بہت تیر مال لیا یعنی کم تنخواہ دیا اور ہمارا کام ہوا کام ہوا گا وہ پڑھائے گا نہیں پڑھائے گا وہ سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی کر لو وہ دیوٹی دے سکتا ہے لیکن اگر اس کی تنخواہ کم ہے وہ پڑھانے کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا نہیں وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا اس کا جسم ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا وہ تیار ہی نہیں ہو سکتا کہ اس ڈھنگ سے پڑھا دے نہیں اور بچوں کو پڑھانے کیلئے شوق جذبہ اتمنان صبر وہ ساری چیزیں ہونی چاہئے لگن ہونی چاہئے دل دماغ کہیں آ رہے تو کیسے پڑھائے گا بچارہ ایسی باتیں گھر کی ٹینشن ہے اس کے کھرشیں پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں اس کا ذہن لگا رہے گا تو بچوں کو کیا پڑھائے گا بلکہ کبھی سارا غصہ بچوں پتارے گا ہو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے بچے کو پکڑ کر پیٹ رہا ہے ٹیچر ٹھیک شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے مکتب کے اسازہ کا میعار کیا ہونا چاہیے ان کی تنخواہیں کتنی ہونی چاہیے اس حوالے سے گفتگو ہوئی یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ قوم کا میمار ہیں مستقبل ہیں اور یہیں سے جو ہے بنیاد قائم ہوتی ہے تو ان کو پڑھانے کے لیے یا ان کے پیچھے محنت کرنے کے لیے بڑی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اہم صفات کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں توجہ دینی کی ضرورت ہے ہم شیر کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے مسلسل جڑے ہیں اللہ تعالی آپ کو جدائے خیر دے سب سے یہ گزارش ہے کہ آئی پلس کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہماری اس مشن کا ضرور حصہ بنیے ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر